سلام علیکم صاحب آج عمران خان صاحب کو بیل ملی ہے اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کریں گے اور کال دے دی ہے اور پیڈ پیڈی جو وفاقی کابینہ ہے وہ بھی کچھ ناراض دکھائی دے رہی ہے تو آپ قانون دہان ہے اور باشا اللہ میرے خیال میں کہ آپ سے زیادہ پاکستان کے آئین کو کوئی نہیں جانتا کیا کہیں گے اس حوالے سے جو عدالتوں کی ججمنٹ آئی ہے کیا ان کا ناراض ہونا پیڈی ایم کا یا وفاقی کابینہ کا کچھ درست لگ رہے آپ کو دیکھیں کوئی ان میں مجاز ہے کوئی ناراض کی کا تو میرا خیال ہے صدر آسف زرداری کے علاوہ کوئی نہیں ان کے ساتھ بڑی بڑی بدسلوکی ہوئی ہے عدالتوں کے ہاتھوں میں ان کی زبان کٹ بھی گئی اور کسی نے شکوع موٹو نہیں لیا کسی نے نوٹیف نہیں کیا گیارہ سال جیل کاٹتے رہے اور جیلیں کاٹتے رہے اور بڑی کبیر سے عدالت کبیر سے عدالت نہیں اب اس میں مواصلت بھی ہے ایک حد تک اور ایک حد تک اس سے آگے بھی ہے اتنا لمبا عرصہ تو جیل کاٹے نہیں ہیں عمران خان نے لیکن یہ جو ایک حد تکیب یہ بڑی منفرد ہے جو رانہ سناؤلہ کی اختراع ہے یہ نئی ایک اختراع ہے جو اس طریقہ ایک victimization کا ہے وہ یہ ہے کہ ایک جرم ایک ایک ہی واقعے پر ایک ہی واقعے پر آپ دس افعیار کر دیں دس مختلف سالوں میں تین مختلف سوبوں میں اور اس کو جسے آدم سواتی یا عمران ریاض سے کیا گیا کہ ایک جگہ سے بیٹھ کر آکے نکلتے تھے دوسری طور پر اٹھانے کی فریح وائر کھری ہوتی تھی اور جو اس کے واقعات سے وہی ہے ایک واقعہ تھا واقعہ کیا تھا اب آدم سواتی نے کوئی تقریر کی اور تقریر جہاں جہاں سنی گئی ہے وہاں جرم ہو گیا اب یہ قانون انگریز کے وقت کا بنایا گیا تھا انگریز کے وقت میں آپ کو ستاون کی جنگِ عظیم کے بعد جنگِ حضی کے بعد انگریز میں جب تلسلت سوال لیا سارے غیر کار آپ تو اس نے جو قانون مرائے اس میں یہ قانون کار کہ اگر کوئی بار یا تقریر ہوتی ہے یا ریاست کے اشراف ہوتی آج برطانیہ کے ساتھ تو جہاں وہ تقریر کی جہاں وہاں بھی جرم ہے اور جہاں انہیں کہے وہاں بھی جرم ہے تو اگر آپ دو سو گزتی انسپتہ دور کھن رہے ہیں تو وہاں بھی جرم ہے اور جہاں جو جہاں کو دیان کریا ہے مقرر اپنی سکت کو وہ بھی جرم ہے وہاں بھی جرم ہے اب آج کوئی یہ سکتیر آپ سرگوزے میں کرتے ہیں اور پاکستان کے ہاتھ سکتے ہیں وہ ٹیلیویئن کے ذریعے تک نہیں جا سکتی ہیں کوئی انہوں نے یہ بنا لی ہے کہ ہر جگہ نیا افرکت ہو ایک افرکت کو لے کے دس افرکت نکال اب وہ آزم سواسی ایک جگہ بیٹھ کے لے کے نکلتا تھا تو دوسرے پانے کی پولیس آئی کری ہوتی اس کو وعیشن ڈبھوٹی یہی عمران ریاض خان کے خاص ہوتا تھا اب یہ جو عدالتیں عدالتوں کے پاس اختیار تو ہیں اختیار تو ہیں اس کے معاملے میں اس کو کہتے ہیں اومنی بس بیل اومنی بس بیل وہ اومنی بس بیل دینے کے ابھی اختیار ہے اور وہ یہی ہوتا ہے کہ اس کے خلاف اگر کوئی مقدمہ ہے اس میں بھی زمانہ کوئی مقدمہ آپ نے ابھی بنانا ہے ابھی نہیں بنانا ہے فیاد عدالت کو اسے اجازت لے کے بناوگے یا بناوگے پھر اس کو گریفتار نہیں کروگے تو یہ عدالتیں تانا پیسے دیں عدالتوں کو یہی کرنا پڑھتا اور مولانا فضل احمد اعتصاب اور احساب چاہیے تانا سناؤلہ اور وسیع ودیر دفاع سے جنہوں نے یہ اتنے مقدمے بنا دی ورنہ یہ دو تاریخ کا جو واقعہ ہے اس میں ایک ہی واقعہ جو ہے وہ تمام افعیات کو مشکوک کر دیتا ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک کراؤڈ کھڑا رہا ہے تو چار پانچ میل دور اس کے لیے اس کو انٹائز کیا جاتا ہے اس کو راغر کیا جاتا ہے کہ آپ کور کمانڈر کے گھر چلے اور کور کمانڈر کے گھر وہ چار پانچ میل سپر پیہ کر کے بیدن پال تک آئی تو آگے سب کچھ کھلا ہے دعوت شیراستوں کو کہ آؤ اور جو بھی اور سپاہی بھی کھڑے کچھ نہیں کر رہے کیونکہ سپاہیوں کو یہ حکم ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا فیملی ساری وہاں سے جا چکی ہے اور یہ کراؤڈ تو اپنے آنکھوں پتہ نہیں خبر سمجھنا ہے کہ خمینی کا انقلاب آگیا یا لیننگ کا انقلاب آگیا وہ اس میں توڑنے وڑنے میں لگ جاتے اور بڑی بیانت کے باہر جنہ ہاؤس کی تظلیل کرتے ہیں اور ذکتی کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں پر یہ جو انسر آگیا تھا کہ ٹریک کیا ٹریک کیا چال ان کے لیے بچھایا کہ وہ مال روڈ ساری چلتے آئے تین میل بعد چھاؤنی پہ کھل پہ آئے کوئی پولیس والا نہیں وہاں روکنے کو چھاؤنی میں انٹر کرنا ایک آدمی کے لیے سنگل انڈویجوال کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اس کی تلاشیاں والاشیاں لیتے ہیں چھپائی کھڑے ہوتے ہیں کوئی پولیس والا نہیں کوئی ایم پی والا نہیں کوئی فوجی نہیں روک ہی نہیں رہا لائیے آپ اور جو تور کونڈر آؤس کا گیٹ ہے وہ بھی آپ کے لیے تین کھلا ہے ایک بچی ہے لڑکی ہے لڑکی ہے وہ جاکر سے کھول رہے ہیں اور کھول رہے تھے اب یہ اس طرح اب دیکیٹ کرنا اور بچی ہے وہ کھولی بی کال پر سم ریزن اس سیجک ریسی تو آپ نے ان کو انٹرائپس کیا ہے ان کو انٹرائیس کیا کہ آؤں اور ہمارے گھر کو خراب کر توڑو تاکہ ہم امیجز سارے لینے ان سے ہم شراس بھی کر لیں گے کہ کون سے آپ کے ملیٹنٹ ہیں کون سے آپ کے جو پکرنے ہم نے اور وہ انٹرائپس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے انٹرائپمنٹ سے یہ مطلب ہے جب آپ اس کو جال بچھا کے لے کے آتے ہیں ملزم کو اور اس کو تردید دیتے ہیں اور موقع دیتے ہیں اس کو انٹرائیس کرنے کا تو پھر یہ ایک کونسپیریسی نہیں بنتی پھر کوئی نیٹنگ اپنی مائنڈ ملزمان کے درمیان نہیں ہوتی کوئی انٹائیس کرنے کی اور ملزمان کی وہ ہو سکتی ہے پر ہر آدمی ہر پرد اپنے اپنے کلدار کا وہ جواب دے اگر اس نے کوئی انٹ ماری اچھ کشے میں تو جواب دے اگر وہ کھڑا رہا ہے دیکھتا رہا ہے تو جواب دے بہت کام ہے اس کا قضائی نہیں ہو سکتی اس کی روانت بھی ہو جانی جائے اچھا سر مولانا فضل الرحمن صاحب نے پیر کے روز کال دے دی ہے سپریم کورٹ کے باہر پر امن درنا دینے کی اور انہوں نے کہا ہے کہ ڈنڈے کا جواب ڈنڈے سے دیں گے مکے کا جواب مکے سے دیں گے آپ نے ایک بہت بڑی جو تحریک ہے اس کو چلایا نہ گملہ ٹوٹا نہ پتہ ادھر ٹوٹا اب آپ کو لگتا ہے کہ ایک طرف تحریک انصاف کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے املاک کو آگ لگائی نقصان پہنچائی دوسری طرف مولانا فضل الرحمن صاحب اپنے لوگوں کو کال دے رہے ہیں تو کیا ملک کسی خدا نہ خاصتہ ایڈونچر کی طرف جا رہا ہے بڑے میں ایک جی دورہ اس پہ پہلے اہم کر دوں جی جی اگر جال پچھا کے بلایا ہے کہ کور کمانڈر راوچ میں آؤ وہاں فیملی بھی کوئی نہیں مضامت بھی کوئی نہیں تو پھر ہر ملزن کا جو کردار ہے وہ الادہ ہوگا اگر ایسا نہ ہو تو جس میں پتھر میں مارتا ہوں آپ پہ بھی الزام وہ لگے گا پتھر رید مارتا ہے بکر پہ بھی لگے گا لیکن اس طرح نہیں اس طرح کیا لگا اب یاسمین راشد نے کوئی پتھر نہیں مارا کوئی چینی نہیں توڑی کوئی پتھا نہیں توڑا اگر وہ کھڑی رہی ہے تو اس پہ وہ ساری منصوبے کا نہیں لگتا کی طرح باقی قیادت کوئی نہیں اس پہ یوں ہی نہیں سیاستدانوں پہ سارا اب آپ بناتے پلاک کریں ان کے کارکنوں کو کارکنوں کو اشتیال بھی دیں اشتیال دینے والے بھی ہوں گے جو ان کے ہوں گے اور پھر اس کے بعد آپ ان کو سزا بھی دیں یہ نہیں ہو سکتا حضور رہ بیدی فرس حضور رہمان میں آپ کو ایک چیز بتا ہوں میں شاداب پانچھے دن سے کہہ رہا ہوں جب کچھ جب سے میں نے سنی ہے تقریب خاجہ آرکس کی قومی اسیمبلی میں میں اس پتیجے پہ پہنچا ہوں کہ پی ڈی این میں اور خصوصا مسلم لیگ نواز میں خودکش جیکٹ روڑ کے اور خودکش ٹلک کے سٹیرنگ پہ بیٹھ گئے اور یہ اب ساری پی ڈی این کو بھی لے جا کے اس پہ بٹھا کے خودکش ٹلک پہ اور مار نہ چاہتے ہیں سپریم کورٹ کی عمارت میں وجہ کیا ہے وجہ یہ تو ایک ہی ہے کہ نوے دن میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے اصل اشو تو یہ ہے کہ نوے دن میں الیکشن ہونے ہے کہ نہیں ہونے سائین کیا کہتا اب آپ اپنا گھر اپنے گھر کو بھی آگ لگا دیں یہ ثابت کرنے کے لیے یہ ثابت کرنے کے لیے کے لیے الیکشن ہم نہیں ہونے دیں گے یہ تو عجیب بات ہے اس قسم کا نہ منطق سنا ہے پہلے نہ پارٹی دیکھی ہے پہلے نہ قیادت ایسی دیکھی ہے پہلے جو اس پہ چلی ہو اس کے جیہا سب میں نائنٹی ڈیل میں الیکشن نہیں کر آئے ہماری بڑی قابیابی ہے اب بھی نہیں ہونے دیں گے بھئی آپ پھر بہروپیوں جو آپ بیٹھے ہوئے آہ دنے دن کے بعد آہ اس منصب پہ جو آپ کو الیکشن کے ذریعے نہیں ملا نامزدگی کے ذریعے ملا ہے تو آپ کو بہروپیوں پنجاب کی حکومت اور حیبر کی حکومت تو بہروپی ہے